بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا سے ملاقات کی نہ کوئی مولا کو امام ماننے والا تھا اسفحان سے آیا کیوں تھا متوقع نے بہت بڑا ہیوی ٹیکس لگا دیا تھا اسفحان کے لوگوں پر تو اسفحان کے لوگوں میں ہمت نہیں تھی کہ متوقع سے جا کے بات کریں اور نے کہا کہ کوئی ایسا شخص ڈونڈو کہ جو جرت سے بات کر سکے تو وہ خود کہتے ہیں کہ میں جب میں ایک جرت تھی تو ان لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ جا کے متوقع سے بات کریں ہمارے بحاف پر تو میں وہاں پہنچا جس دن میں پہنچا تو کہنا چاہ رہا ہوں گے اس سے یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا دعا سلامتی امام زمانہ کیوں بڑھتے ہیں رغول کیسے گا یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولا صاحب ہم کیا امام زمانہ کی سلامتی کی دعا مانگیں ہماری دعا مانگنے سے کیا امام ہماری کیا حیثیت ہے اب واضح ہوگا امام کی سلامتی کی جو تو ہم مانگ رہے ہیں وہ امام کی سلامتی کے لیے نہیں ہے ہے امام کی سلامتی کے لیے در حقیقت ہے ہماری حاجات کے لیے ابھی واضح ہوگا وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں وہاں پہنچا یہ عبد الرحمن کہتا ہے میں تو میں نے دیکھا کہ ایک نورانی ہستی تشریف لائی ہے سبحان اللہ نہ امام کو دیکھا نہ ملا نہ امام کو ماننے والا ہے نفس پاک تھا نا ولایت نے کھیچا اپنی طرف میگنٹ کی طرح کہتا ہے وقا حبہو فی قلبی جیسے میں نے امام کو دیکھا اب میں امام کہہ رہا ہوں جیسے میں نے ان کو دیکھا ان کی محبت خود بخود میرے دل میں پیدا ہو گئی تو میں نے پوچھا یہ کون ہستی ہیں تو مجھے بتایا گیا کہ متوکل نے انہیں بلایا ہے اور شاید یہ زندان میں ڈال دے گا آج تو میں نے دل میں سوچا اتنی نورانی باقیزہ ہستی ہیں اے اللہ ان کی طرف خیر ہو دعا سلام تھی امام زمانہ اے اللہ ان کی طرف خیر ہو اور یہ متوکل کے شر سے محفوظ نہیں میں نے دعا مانگی دل میں کھڑا ہوں ایسی امام میرے قریب سے گزرے مجھے دیکھ کر کہا لقد استجاب اللہ و دعا اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دسویں امام علی النقی علیہ السلام پر مل کے صلوات بھی دیں محمد اللہ سلام علیہ محمد و حلی محمد حجم خیر زیادہ اللہ و اکبر یا رسول اللہ یا علی مدد آت رہی گا میرے ابھی باقی ہے برباد لقد استجاب اللہ و دعا اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے خالی دعا قبول نہیں کی دعا تو اس نے امام کے لیے کی تھی نا اب جب ہم امام کے لیے دعا کرتے تو امام کیا دعا دیتے ہیں سامنے سے کہا اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے و تول عمرک تیری زندگی میں اضافہ کر دی ہے و کس طرح اموالک تیرے مال میں کسرت عطا کر دی ہے و اولادک اور تجھے کسیر اولاد انعید فرما دی ہے سبحان اللہ یعنی کیا زندگی چاہتے ہو دعا اسلامتی امام زمانہ پڑھو گو سدھے رشت چاہتے ہو دعا امام زمانہ پڑھو کسرت اولاد چاہتے ہو دعا امام زمانہ پڑھو یہ ایک ذکر ہے ہر دعا پوری ہوتی ہے یہ بڑی اہم ہے معمولا ہم جو دعا امام زمانہ علیہ السلام پڑھتے ہیں وہ بڑی بے توجہی سے پڑھتے ہیں رسمن ایسے ہی پڑھنا ہے بس کان میں آواز آری ہے تو ساتھ میں نا 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 یہ بہت امورڈنٹ ہے امام بس میں تو کہتا ہوں یہ ساری حاجتیں ملے نہ ملے امام صرف اتنا کہہ دیں کہ اللہ نے تیری دعا سن لی ہے میرے لئے تو یہی بہت ہے نا ہم سب کے لئے یہی بہت ہے یہ دعا سلام تیمہ بھی زمانہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں اگر نفس پاک ہوگا مولا کی ولایت آپ کو کھینچے گی کشش شخص خود بخود وہ آپ کو بلائیں گے کہیں نہ کہیں زندگی میں موقع دیں گے یاد رکھیے گا اور پھر اس پر فخر کیجئے ماشاءاللہ میں